تو ابھی ٹی وی دیکھ رہا تھا ہمیں اینڈ یہ نیوز والے بھائی کچھ بھی بولتے رہتے ہیں اسپیشلی یہ ویدر فورکاسٹ والے ییس بھائی لاؤس سینٹ آس کے ویدر فورکاسٹ والے کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دن میں لاؤس سینٹ آس کے اندر بہت بھاری بارش ہوگی جس کی وجہ سے کچھ بارڈ یا سنامی جیسی حالت بھی ہو سکتے ہیں لاؤس سینٹ آس میں ایک بڑھ زیادہ تم لوگ موسم دیکھو کیا پیارا خوبصورت سا موسم ہے تمہیں لگ رہا ہے یار لٹرلی میں کوئی بارڈ یا سنامی جیسا ماحول بن سکتا ہے کسی بھی اینگل سے ادھر دیکھو خوبصورت سا سورج ڈوب رہا ہے صاف ایک دم کلیر آسمان ہے تھوڑے بہت بادل ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے کتنا بیوڈیفل موسم ہے اور اس موسم میں یہ کہہ رہے ہیں نیوز والے ویدر فورکاسٹ والے کہ اگلے دو دن میں بہت بھاری بارش ہوگی جس کی وجہ سے لاؤس سینٹ آس میں سنامی کی حالت بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی لٹرلی میں بھائی کچھ بھی بولتے ہیں یہ اس لئے ان کی باتوں کا میں وشواس ہی نہیں کرتا نیوز والوں کی باتوں کا اسپیشلی خیر نیند آرہی ہے مجھے بہت زیادہ چلتے ہیں سونے کے لیے گوڈ نائٹ ایویون بہت تیز پیاس لگی ہے ویٹ ایک سکنڈ بارش بارش ہو رہی ہے بارش کیسے شروع ہو گئی بھائی نیوز والوں کی دھیرے دھیرے کر کے باتیں سچ ہو رہی ہیں کیا نہیں نہیں بارش تو وہ تھوڑے بہت بادل چھا رکھتے ہیں میبھی اس وجہ سے ہو رہی ہے کتنے بجھے ہیں ایسے ایک وجہ نہیں رات کے ہاں ہاں یہ بارش بھائی ایسی ہو رہی ہے نورمل اس میں کوئی زیادہ بڑی بات تھوڑی نہ ہے بارش سیمپل سی تو بارش ہو رہی ہے کوئی تیز توفان والی بارش تھوڑی نہ ہو رہی ہے جس سے بھائی ایک دم سنامی والی سیچویشن ہو جائے تو میں لگ رہا ہے سنامی آئے گی بھائی بلکل بلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تینشن مطلو بھائی جا کے سو جاتے ہیں آرام سے واپس سے گوڑ نیٹ پیاس لگی تھی چھوڑو میں سو رہا ہوں یار میرے کو نہیں پینا پانی بھیگ گیا میں بارش میں اور کیسے بجھلی سی کڑک رہی ہے بھائی یہ بارش تو اور بھی زیادہ تیز ہو گئی اور انٹینس ہو گئی ہے اور بجھلی بجھلی بھی کڑکنے لگ گئی ہے بھائی یہ تو کچھ دیر پہلے گائز نورمل سیمپل سی بارش ہو رہی تھی اور بجھلی بجھلی کا کچھ سین نہیں تھا بٹ ابھی دیکھو بھائی لائٹننگ ہو رہی ہے کیا ہو رہا یہ دھیرے دھیرے کر کے سیریسلی میں یہ تو نیوز والوں کی باتیں سچ ہو رہی ہیں وہ کہیں سنامی آتو نہیں گئی لاؤ سینٹ آس میں یہ ایک سیکنڈ گائز ذرا میں چیک کر کے آؤں بھائی مجھے تو لگ رہا ہے میبی شاید سنامی بنامی آ گئی ہے بھائی ارے یار یہ نیوز والے کبھی کبھی سچ بھی بولتے ہیں کیا ان ویدر فورکاسٹ والوں کی بات اوپے میں ہے وشواس اس لیے نہیں کرتا بھائی کیونکہ دیکھو بھائی جب بھی یہ لوگ بولتے ہیں کہ بارش ہوگی اس دن ایک دم مست کھلا کھلا موسم رہتا ہے جس دن بولتا ہے کہ کھلی کھلی دھوپ ہوگی اس دن بھائی تگڑی والی بارش ہوتی ہے اسی طریقے سے ان لوگ نے بولا تھا کہ بھائی سنامی آ سکتی ہے بارش ہو سکتی ہے بہت تگڑی جس کے وجہ سنامی بارڈ والی سچویشن ہو جائے گی تو مجھے لگا بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے ہمیشہ الٹا ہوتا ہے اس بار بھی الٹا ہی ہوگا بھائی اس بار لگ رہا ہے بھائی سب کچھ صحیح جا رہا ہے یہ دیکھو پہلے ہلگی فلگی بارش شروع ہی اس کے بعد اب یہ لائٹننگ والی اور کافی تیز انٹینس بارش شروع ہو چکی ہے ذرا ایک بار کھوٹلی چیک کر کے آتے ہیں لو سینٹ آس میں سنامی وغیرہ کی کچھ سوچویشن ہوئی ہے کیا کچھ جگہوں پہ پانی وانی بھرنے لگ گیا ہے کیا اگر کہیں بھی پانی وانی نہیں بھر رہا ہوگا تو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے گئیس باٹ اگر اگر کہیں پانی وانی بھر رہا ہے تھوڑی بہت سنامی کے حالات اگر بھن رہے ہیں تو پھر تو ٹینشن والی بات ہے پھر تو اپنے کو کچھ جگار کرنا پڑے گا سنامی وغیرہ سے بچنے کے لیے شہر ابھی یہاں سے آگے ہی طرف چلتے ہیں جو لویسٹ پارٹ ہے وہاں پر سب سے پہلے اثر ہوتا ہے یہ سنامی وغیرہ کا بار وغیرہ کا تو لویسٹ پارٹ تو ادھر ہی ہے چلتے ہیں قوک لیدر کی طرف اپنی یہ جیپ لے کے ویسے میری یہ جیپ دیکھ رہو بھئی کتنی مست ہے ایک دکت ہے اس کے پاس کی چھت نہیں ہے بارش میں بڑی پرابلم ہوتی ہے بات کوئی بات نہیں سہی ہے تو یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لویسٹ پوائنٹ کی طرف یہ اپنے لو سینٹ آرز کا سب سے لویسٹ والا علاقہ ہے یہاں پر کوئی بار وغیرہ والی حالت تو نظر نہیں آرہی ہے بھئی کوئی سیچویشن نہیں ہے بھائی بارڈ والی اور نہ ہی کچھ ایسے عجیب و غریب سا بھائی سنامی والا محول ہے نہ ہی لوگوں میں افرہ تفری ہے لیکن یہ اتنے سارے لوگ آدھی رات کو جا کر آ رہے ہیں خیر جو بھی ہو سنامی یا بارڈ جیسے کوئی حالت نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے ہم لوگ جا کر واپس سے سو سکتے ہیں اپنے گھر پہ چلو بھائی میں تو چلا گھر واپس سونے کے لیے جیسے بھائی تین بھائی ہے لیں گا پھائی آیا کٹا رہا ہوں میں تو اس جیپ کو آیا گیا آرام سے اپنے گھر کی طرف اس جیپ کو اندر کے رکھنا ہے بھائی رکھ دیتے ہیں ایسے بھی کتنے بجا ہیں بھائی تین بجیاں ہیں تھوڑی دیر میں صوبہ ہو ہی جائے گی پھر بھی ایک دو گھنٹے سو لیتے ہیں آرام سے ونس اگنڈ گوڈ نائٹ گائز گوڈ مورننگ صوبہ ہو گئی فائنلی میٹیور شاور ہو رہا ہے سیرسلی میں ایک سیکنڈ میں سپنا دیکھ رہا ہوں شاید رکو رکو سپنا ہے بھائی ایسے اچانک سے میٹیور تھوڑنا شروع ہو جاتا ہے دیفنیٹلی خود سپنا چالو ہے یہ ایک سیکنڈ ابھی پتا چل جائے اوہ نہیں یار میرا خوبڑا تو پھوٹ رہا ہے بھائی دیوار میں دیکھیں ماتنے پہ ییس یہ دیکھو اوہ بھائی سپنا نہیں ہے یہ تو ریال ہے سب کچھ ریال ہے ادھر تو بھائی ساپ مائی گاڈ سیریسلی میں بھائی ادھر تو میٹیور شاور ہو رہا ہے یہ نیوز والے اب کیا بول رہے ہیں ذرا چل کے نیوز دیکھتے ہیں ان کی نیوز پھر سے اُلٹی پڑ گئی بھائی سنامی کی بات کر رہے تھے بارڈ کی بات کر رہے تھے تو میٹیور شاور ہونے لگ گیا رہی یہ نیوز والوں کی باتوں پہ بلکل بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں گئیز اب کیا کہہ رہے ہیں یہ روک اوکی تو یہ نیوز والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو فیلال شروعات ہے سنامی کی ابھی دھیرے دھیرے کر کے میٹیور شاور ہو گا ہے جیسی میٹیور شاور بند ہو گا اس کے دو چار گھنٹے بعد کافی اونچی اونچی لہرے اٹھیں گی لاؤس سینٹ آس کے سمدر میں and then سنامی والے حالات بن جائیں گی دو چار گھنٹوں کے بعد ہی کیا مطلب کچھ ہی دیر میں لاؤس سینٹ آس کے اندر سنامی آئے گی ابھی یار مجھے کچھ کرنا پڑے گا بھائی مجھے کچھ جھگاڑ میں لگنا پڑے گا تاکہ میں سنامی سے بچ سکو ورنہ تو بھائی میرا بھی گھر زیادہ ہائٹ پہ تھوڑی نہ ہے میرا بھی گھر سنامی کی چپیٹ میں آ جائے گا بہت ہی بڑی پروبلم میں میں فس سکتا ہوں اسی لئے اسی لئے رات کو بندی اتنی ساری گاڑیاں لے کے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے سب اپنا انتظام کر رہے ہوں گے بھائی اور میں میں یہاں پر بھائی اپنے گھر پہ چل کر رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے میر کو تو کوئی دکت نہیں ہے بھائی اب لگ رہا ہے کہ دکت ہے میٹیور شاور جیسی بندوں کا اس کے دو چار گھنٹوں بعد سنامی کے حالات بن سکتے ہیں لاؤ سینٹ آس میں مجھے کچھ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے بٹ کیا کرنا چاہیے سوچو سوچ بھائی فرینکلین کچھ تو سوچ مجھے اونچی والی ہائٹ پہ جا لے جانا چاہیے لیکن بھائی اونچی ہائٹ پہ بھی چلا گیا تو وہاں تک بھی سنامی تو آئی جائے گی کبھی نہ کبھی تو کیا کروں میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں سوچنا پڑے گا سوچنا پڑے گا سوچنا تو پڑے گا لیکن کیا سوچنا پڑے گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کچھ بھی سوج نہیں رہا بھائی کیا کروں میں literally میں I am blank بھائی totally blank wait ایک کام کیا جا سکتا ہے ایک کام ہو سکتا ہے بھائی ایک کام ہو سکتا ہے لیکن اس کام میں بھائی تھوڑا خرچہ ہوگا لیکن کوئی بات نہیں بھائی جان سے زیادہ بھی کوئی چیز ضروری ہوتی ہے کیا نہیں نہیں میں خرچہ کرنے کے لئے تیار ہوں میں تم لوگا اپنا پلین بتاتا ہوں میرا پلین یہ ہے کہ ہم لوگ ایک فلوٹنگ جگہ بنائیں گے جو کی پانی کا لیول جیسے جیسے بڑے گا وہ چیز بھی پانی کے ساتھ ساتھ اوپر تیرتے تیرتے اوپر تک آ جائے گی میرے کہنے کا مطلب شاید تم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہو بات میں تم لوگ ایک اچھی طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے اب یہ پانی ہے ٹھیک ہے اب اس پانی پہ میں کوئی بوٹ رکھ دوں ٹھیک ہے بڑی سی بوٹ تو وہ بوٹ جلدی ڈوبے گی کتنی وہ اچھی لہرے آ جائیں وہ بوٹ نہیں ڈوبنے والی ہے فلوٹنگ پلیٹ فارم جو کی فلوٹ کرے گا پانی کے اوپر تاکہ جیسے جیسے سنامی آئے پانی کا لیول بڑھے میرا جو وہ فلوٹنگ پلیٹ فارم ہے وہ بھی رائز کرے پانی کے ساتھ اور پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی سنامی سے مجھے آئیڈیا تو بڑیا ہے لیکن یہ فلوٹنگ پلیٹ فارم میں بناوں گا کہاں اس کے لیے جگہ دیکھنی پڑے گی رکھو لو سینٹ آس کے بیچ کی طرف بھی بنا سکتے ہیں جگہ دھومتے ہیں جہاں پر میں اپنا یہ فلوٹنگ پلیٹ فارم میں آ سکتا ہوں لیٹس گو گائز پوٹلی نکلتے ہیں یہاں سے لو سینٹ آس کے سی سائیڈ کی طرف ادھر ہی ہمیں سمدر کے کنارے ہی کوئی جگہ دھونی پڑے گی لیٹس گو چلو پہلے بیچ چلیں تو اپنی جیپ کو لے کر آ چکا ہوں میں لو سینٹ آس کے بیچ کی طرف ایسے کیا بھیوٹیفل چل رہی ہے بھائی یہ جیپ لٹرلی میں کافی اس کو چلانے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی یونیک رہتا ہے نارمل جو گاڑییں چلتی ہیں نو بھائی ان سے اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے اس کو چلانے کا اچھا تو نہیں خیر لیکن الگ رہتا ہے خیر ابھی جیپ کا ایکسپیرینس چھوڑو ابھی ہم لوگ ادھر جگہ دھوننے کے لیے آئے ہیں جیاری میٹر شاور جلدی بند ہو جائے تو اچھا ہے دیکھو سنامی کی شروعات یہاں ہی سے ہوگی لہرے دیکھ لو تم لوگ کتنی اونچی 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 اٹھ رہی ہے لٹرلی میں بھائی ایک بار لہروں پہ نظر ڈالو یہاں سے لہرے جب اٹھیں گی تو کیا حال ہوگا لاؤس سینٹ آس کا اوہ تیریو بھائی لہرے تو اور زیادہ بڑی ہو رہی ہیں ہوئی سیریسلی میں بھائی لہروں کا سائز تو دھیرے دھیرے کر کے بڑھتا ہی جا رہا ہے مطلب نیوز والوں کی پریڈکشن بلکل صحیح ہے بھائی دو چار گھنٹوں کا ٹائم دیا ہے ان لوگوں نے دو چار گھنٹوں میں سنامی جیسے حالات ہو جائیں گی یس ہو جائیں گے تم لوگ ذرا ایک بار یہ سمدر کا پانی دیکھو کتنی ہائٹ تک جا رہا ہے یہ اور یہ میٹیورز کرنے کی وجہ سے تو یہ پانی اور زیادہ ہائٹ تک جا رہا ہے خیر مجھے ادھر تو کوئی جگہ دیکھنی رہی ہے بھائی دھمکی یہیں سے کہ سنامی کی شروعات ہوگی اور میں اپنا جو فلوٹنگ پلیٹ فوم ہے یہیں پہ بنا دوں تو پھر فائدہ نہیں ہے فلوٹنگ بیس بنانے کا ہم لوگ فلوٹنگ بیس ایسی جگہ بنائیں گے جہاں پر سنامی بلکل دھیرے دھیرے اور سلو پہنچے اور وہ جگہ مجھے لگ رہا ہے آگے کی طرف ہوگی ذرا چلتے ہیں کچھ لی ادھر کی طرف بھی دیکھو بھائی ہونچی ہونچی لہرے اٹھنے والی ہیں سنامی کی تو ادھر بھی چانس ہے فل سنامی وغیرہ کا مجھے جو اپنا فلوٹنگ بیس بنانا ہے ایسی جگہ پہ بنانا ہے جہاں پر سنامی سب سے لیٹ پہنچے ٹھیک ہے اور دھیرے دھیرے کر کے پہنچے ایسی جگہ کے لیے مجھے چاہیے بیچ سمودر جو تھوڑا سا پہاڑ سے گھرا ہو اور تھوڑا سا فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھو بھائی یہ جو سمودر ہے یہ جو پورا کا پورا سمودر ہے یہ کسی بھی اینگل سے پہاڑ سے گھرا ہوا نہیں ہے تو ادھر جب پانی رائز ہوگا تو فل جو ویو کی سٹریندھ ہوگی وہ کافی پاورفول ہوگی بٹ اگر پہاڑ ہے آجو آجو تو ویو کی سٹریندھ جو ہے شاید تھوڑی سی کم ہو سکتے میں اپنا فالدو کا سائنٹیفک جماغ لگا رہا ہوں پتہ نہیں ایسا کچھ ہوتا بھی ہے کی نہیں بٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے تو اپنا لوجک لگا کے میرے لوجک کے حساب سے میرے لیے جو سب سے پرفیکٹ جگہ رہے گی بھائی جہاں پر مجھے اپنا فلوٹنگ بیس بنانا چاہیے وہ جگہ میرے حساب سے تھوڑی سی آگے چاکے مل جانے چاہیے مجھے چلتے ہیں آگے کی طرف دیکھو آپ جیسے کہ ادھر کی طرف یہ پہاڑ وہاڑ آنے لگ جائے ہیں بھائی آگے چلتے ہیں کم آن اور پہاڑ ہیں دیکھو تم لوگ کافی سارے پہاڑی پہاڑ ہیں تو ادھر جو اوشین کی جو ویو کی سٹریندھ ہے وہ تھوڑی کم ہوگی آئیوب تم لوگ میرے کہنے کا مطلب سمجھے ہو فیلال تو یہ میٹیور شاہر پتا نہیں کب رکے گا میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے بھائی دو چار گھنڈوں کے اندر ہی مجھے اپنا فلوٹنگ بیس ریڈی کرنا ہوگا اور خود اکیلے ہی اکیلے ہی سب کچھ ریڈی کرنا ہوگا اوہ تیری اوہ بھائی یہ گاڑی کے اوپر سیدھے میٹیور گرا اوہ گاڑی میری آنکھوں کے سامنے بلاسٹ ہو گئی بھائی اوہ تیری میٹیور خطرناک ہے اوہ بچ گئے میٹیور شاور کیوں ہونے لگ گیا اچانک سے کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی پہاڑی پہاڑی پہاڑ ہے دیکھ رہے ہو تم لوگ اچھی خاصی ہائٹ ہے تو اگر ہم لوگ ادھر اپنا جو فلوٹنگ بیس ہے اس کو ریڈی کرتے ہیں تو ہم لوگ فائدے میں رہیں گے کیا بولتے ہو تم لوگ بنایا ہے بھائی ادھری فلوٹنگ بیس ٹھیک ہے فلوٹنگ بیس اوہ بھائی ڈرا دیا یہ سوار نے تو میں در گیا کون سا جیو قریب جانور ہے آئی گیس گائز ڈس ڈا بیسٹ پلیس فور آف فلوٹنگ بیس کیونکہ دیکھو ادھر تھوڑے بہت آئی لینڈس ہے ادھر یہ پہاڑ وغیرہ ہے تو ادھر جو ویو کی سٹریندھ ہوگی وہ کافی کم ہوگی ہم لوگ یہاں پر یہ والا ایریا دیکھ رہو تم لوگ یہاں پر بنائیں گے ساتھ ہی ساتھ ایک ہیلی پیڈ بھی لگا دیں گے امرجنسی کے لیے وہ ہیلی پیڈ بھی فلوٹنگ ہیلی پیڈ ہوگا وہ بھی پانی کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف رائز کرے گا تو یہ میرا پورا پورا پلان ہونے والا ہے اب اس پلان کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس حساب سے جاتا ہے یہ میرا پورا 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 پلان تو ایک ٹرک میں بہت سارا سامان بھر کے لے کے آتا ہوں میں ایک سیکنڈ اب فلوٹنگ بیس بنانا ہے تو سب سے زیادہ ہیل فل تو بھائی لکڑیاں رہیں گی obvious سی بات ہے یہ تو لکڑی پانی کے اوپر تیرتی ہے تو لکڑی کے لیے تو بھائی یہ مانچلیارٹ سب سے بڑیا جگہ ہے یہاں سے کافی ساری وڈ مل جائے گی تو میں ایک کام کرتا ہوں نا بھائی یہ مانچلیارٹ سے خرید کے وڈ اور پھر یہیں پہ ابھی ہی لگا دیتا ہوں بھائی خود کو کام پہ اپنا فلوٹنگ بیس بنانے کے لیے ہاں یہ ٹھیک رہے گا پاس میں سے ہی لکڑی خرید گیا اور یہیں پہ بنا دیں گے بیس سب سے بیسٹ آئیڈیا ہے یہ ہیلی پیٹ بھی ادھر کہیں ملی جائے گا پلیٹو بے کی طرف صحیح 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 یہ جگہ سب سے بیسٹ ہے ارے یار میٹو اور شاور ہو رہا پھر بھی لوگو چین میں دیکھو بھائی سارے لوگ ہائی وے پہ نکلے پڑے ہیں ارے گھر پہ چل کرو آرام کرو کیوں دبری ہو میٹیور کے نیچے لیکن نہیں شانتی نہیں ہے لوگو خیر یہاں سے وڈ پرچیس کرتے ہیں زیادہ دور ہے ہی نہیں یہ جگہ یہاں سے وڈ پرچیس کرنا ہے اور آگے جا کے بنانا ہے اپنے فلوٹنگ بیس کو جلدی ہو جائے گا ہے پھر تو معاملہ پانی جلدی جلدی نکٹاتے ہیں جو بنانا ہے اوکے تو وڈ سے بھرا ہوا ٹرک ریڈی ہے بھائی ابھی بس ادھر لے کے جانا ہے وڈ کو باہر نکالنا ہے وڈ سے دھیرے دھیرے کر کے ہمارے فلوٹنگ بیس کو ریڈی کر رکھنا ہے دیکھو بھائی میں کوئی لکسری 5 سٹار 7 سٹار ایسا فلوٹنگ بیس نہیں بنانے والا میں ایک سنپل سا سویٹ سا بیوڈی فل سا فلوٹنگ بیس بنانے والا جس پہ میکسیمنٹو میکسیمنٹو آٹھ دس لوگ رہ سکے پھر حال میں اکیلے اپنے لیے ہی بنانے والا ہوں بھائی میں ایسا فلوٹنگ بیس بنا رہا ہوں جس پہ میرے علاوہ بھی کچھ بندے آ سکیں اپنے فلوٹنگ بیس پہ میں ایک آتھ بندوں کو آنے کی انٹری دے ہی سکتا ہوں چلو آگئے ہیں اس جگہ کی طرف ہرن بھائیو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ بھائیو پلیز او نو ہٹ جاؤ بھائیو یہاں پر اپنے ٹرک کو لگاتے ہیں بھائی او نو او نو او نو آرام سے تھوڑا ریورس کر کے لگاتے ہیں وڈ کا یوز کرتے ہیں اگر یار یہ تو ٹکی ہے ٹرک اوکے ریورس میں آجا میرے ٹرک بھائی لیٹس کو ابھی وڈ نکالتے ہیں وڈ کو یوز کرتے ہیں اور فلوٹنگ بیس ریڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلو بھائی او نو آ بھائی یار جلد بازی کے چکر میں ڈائریکٹ اتنی ہائٹ سے کودیا کوئی بات ہوتی ہے فیلال جو جگہ فائنل کی تھی وہ کون سی جگہ تھی آئی گیس دری تھی وہ جگہ میرے کو لگا یہ آئی لینڈ ہے جب کی ہے کہ یہ میٹی ہو رہا ہے اوکے کمون یہ کیا ہے گرین کلر کا اچھا وہ ہے وہ بالز جو شو کرتی ہیں کہ یہاں سے آگے بھائی اور گہرا ہے سمدر اوکے یہاں پر آئے گئے دیکھو یہ جو جگہ تم لوگ دیکھ رہے نو بھائی یہ باری جگہ تیروں لہرے کتنی اچھ 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 اٹھ رہی ہے بٹی سٹیل وہاں سے ٹھیک ہے لہرے وہ جو بیچ کی طرف لہرے تھی یہاں پر سب سے بیسٹ لوکیشن جائے گی کچھ ہی دیر میں میٹی اور شاور بند ہو جائے گا تب ہم لوگ کام شروع کریں گے بھائی اپنے فلوٹنگ بیسٹ کو بنانا تب تک میں چیزیں ریڈی رکھ لوں جیسے وود ہو گیا وود تو کافی سارا آگیا ہے وود سے تو ریڈی ہو جائے گا سب کچھ اب ایک ٹرک بھر کے جتنا بھی ہاؤسولڈ آئٹم ہوتا ہے جیسے بیڈ ہو گیا ٹوائلٹ سیٹ ہو گئی اس کے علاوہ اور کچھ سو فا چیئر کچھ بھی پرانا سا نیا نہیں کچھ بھی پرانا سا کانرہ بھائی سیون سٹار فائی سٹار نہیں بنا رہا میں لوکل سا کچھ بھی پرانا سا لاتے ہیں خرید کے اور اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں جیسے میٹر شاہ اور پند ہوگا ہم لوگ اپنے بیس کو بنانے کا کام شروع کر دیں گے اور ہمیں ایک ہیلی پیٹ کا بھی جو گار کرنا ہے تاکہ بھائی ہیلی کپٹر سے جب پورا کپورا یہ سنامی سے پورا لاؤس اینٹ آس دوک جائے تو میں ہیلی کپٹر وغیرہ سے دیکھ سکوں کہ کوئی بندہ بھائی در ادھر ڈھوک تو نہیں رہا اسے بچانے کیے تو کافی دور کی سوچیے بھائی میں نے اس بیس کے تھو ہمارے اس روڈنگ بیس کے تھو میں کافی زیادہ دور کی سوچ رکھتا ہوں چلو لے کر آتے ہیں ہاؤس وڈ آئٹم سب ایک کہاں گر گیا میں کیسی ایک تو عجیب سی ٹوئی ٹوئی کار ہے بالکل جبکہ یہ ٹوئی کار ہے نہیں باٹ یہ ٹوئی کار لگ رہی ہے آہ کہاں سے اب اوپر چڑھاؤں اسے نیچے یہ گر گیا میں یہاں سے چڑھ جائے گی یہ گاڑی نہیں obviously نہیں چڑھنے والی ہے تاک کہاں گر کے پھنس گیا یار ایک کام کرو گئی تمہوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو بھائی یس ابھی کیا بھی جاؤ ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو گائز پاکہ میں یہاں سے بیڈ ڈھونتا ہوں پلیٹو بے آگئی ہے وہاں پر تو بیڈ ملی جائے گا سستہ سے لوکل سا سیکنڈ ہینڈ کہ کام آن یار میں تو پل پہ ہی نہیں جا پا رہا نیچے ہی پھسکے رہ گیا ہوں میں تو انتیز ہیل تیار کیسے جاؤں میں یہاں سے یہاں سے جانا پڑے گا یہاں سے ادھر اوکے یہ بلو کلر کی اسے بات ملے کے جائیں گے یہاں سے چلو بھائی فرنیچر فرنیچر لینے چلتے ہیں کہیں سے سستہ سا لوکل سا اس سے اپنا کام بن جایا گا لیٹس گو لیٹس سرچ فلال یہ تو پولیس ٹیشن ہے اورا بھائی کسی گاڑی کو پر پھر یہ میٹور گرا پولیس ٹیشن سے اٹھا لو کیا فرنیچر چھوڑو یار سنامی کے بیچ میں میں کچھ پولیس وہاں لفڑا نہیں چاہتا یہ تو فائر بگیٹ ہے یہ چرچ ہے یہاں سے مل جائے گا کیا کچھ فرنیچر بیکری ہے یہ تو کسی کیا گھر سے اٹھانا پڑے گا مجھے لگ رہا ہے یہ تو بار ہے یہ بھی بار ہے ابہ کتنے بار ہے ادھر لائن سے یہ کیا ہے یہ میڈیکل سینٹر ہے اوہو ادھر کچھ ہے بھی ابہ دکانیں نہیں ادھر یہ کوئی ہوتیل لگ رہا ہے کام کرتے ہیں یہاں سے مل جائے گا بھائی فرنیچر پرانا سا لے کر آتے ہیں اوپن بھی ابھی یہ پھیکلی پھیکلی خریدتے ہیں سیکنڈ ہینڈ تو فرنیچر چیئر وغیرہ کا جھگاڑ ہو چکا ہے گائز سب کچھ بھائی سامنے آرے یار ایک تو یہ کتنا بڑے میٹیور یہیں آکے گر گیا سب کچھ سامنے ہم نے ٹیمپو میں رکھوا دیا گیا ہے اب اس ٹیمپو ٹرک کو لے کر چلتے ہیں یہاں سے پھیکلی اور یار کتنے بڑے بڑے میٹیور گر رہے ہیں سائیڈ سے اوکے اب ہے یار یہ نیوز والے کہہ رہے تھے کہ جلدی میٹیور شاور بند ہو جائے گا اب کب جلدی بند ہوگا یہ گھنٹا ہو گیا اس میٹیور کو گرتے ہوئے پر کوئی بات نہیں سائی ہے یار اس میٹیور شاور کے دوران میں سامان اکھٹا کر لیتا ہوں جیسی میٹیور شاور بند ہوگا ہم لوگ بھائی اپنا فلوٹنگ بیس بنانے کے لیے لگ جائیں گے چلو یہ ہو گیا اور مجھے ایک ہیلی پیڈ اور چاہیے کوئی کلی وہ بھی لے کر آ جائیں گے یا پھر اسی پہ رکھ کے لے آتا ہے یار میں چھوڑو وہ باد کی بات ہے پہلے اپنا بیس بیلد کرتے ہیں ہیلی پیٹ ہم لوگ باد میں بھی لے کر آ جائیں گے یس بگلی چلتے ہیں بھائی لیٹس گو چلو چلو ہٹ جاؤ کون سی جگہتی وہ میٹیور شاور بند ہو گیا کیا ہے لگتو رہا ہے یس بند ہو گیا گائز یس 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 بند ہو گیا یہ یہ سب سے بڑیا چیز ہوئی ہے اب ہم لوگ اپنے بیس کو بنانے کا کام شروع کر سکتے ہیں بارش بننے ہوئی ڈیفکلڈ ویسے ٹاسک ہونے مالا ہے یہ تم لوگ ٹینشن مطلو بھائی میں یہ کر کے رہوں گا تم لوگ بس جا کر ویڈیو کو لائک کرو ان چینل کو سبسکرائب کرو بھائی ابھی تک نہیں کیا ہے تو یس ابھی کبھی جاؤ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور میں چلا یہاں پر اپنا اپک سا فلوٹنگ بیس بیلڈ کرنے کے لیے سبسے اپک بیس بیلڈ کروں گا بھائی پورے لاؤس چین ٹوس میں سبسے ہٹ کے اوہ 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 بھائی یہ سور تو ڈرا رہا ہے بھائی میرے کو ابھی کیا ہے تیرا یہاں پہ جان بھائی یہاں سے پریشان کر کے رکھ رکھا بھائی تیری سواری کرلوں گا بھائی میں یہاں سے نکل جا برنا چلو بھائی ووڈ لاتے ہیں تک بھائی گاڑ دیا ہے اور اس کے بعد اوپر کی طرف بیس بیلڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اکیلے میں کتنا کچھ کروں بھائی بھائی مجھے لگتا ہے تین چار گھنٹوں میں آرام سے بیلڈ کر لوں گا میں تو گئیز ایک کام کرتا ہوں میں تم لوگ سے ملتا ہوں یہ سب کچھ بیلڈ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کیسا بیلڈ کر پاتا ہوں اوکے تو بابا ملتے ہیں تین چار گھنٹوں کے بعد پورا یہ بیس بننے کے بعد تو لگ بگ تین چار گھنٹے ہو چکے ہیں گئیز اینڈ وہ کیا نظر آ رہا ہے تم لوگو دور کہیں سوچو سوچو کیا ہے وہ وہ کیا ہے وہ اپنا بیس ہے بھائی ییس وہی تو ہے میرا بیس پہلے دیکھو بھائی میں ادھر کر رہا تھا لیکن ایک زور کی لہر آئی اور بیس بننے سے پہلے ہی وہ بکھر گیا بھائی میرا پورا کا پورا بیس سیریسلی میں او بھائی یہ کیسے مچھلی ہے ارے واہ بڑی عجیبو گری مچھلی ہے کھری سے چھوڑو دیکھو میں پہلے ادھر بیس بلڈ کر رہا تھا تم لوگو پتہ ہی ہو گیا لیکن میں کہہ رہا ہوں بھائی بڑی جور سی لہر آئی اور سب کچھ بکھر گیا تو کافی زیادہ میں اس کے بات بھائی مطلب ڈی موٹیویٹیڈ ہو گیا پھر میں نے خود کو موٹیویٹ کیا اینڈ واپس سے بیس بنانے کے کام پہ لگ گیا اینڈ پورا کا پورا بیس ریڈی ہے بس ادھر اب ایک ہیلی پیڈ لاکے لگانا باقی ہے وہ بھی میں بس جلدی لاکے لگا دوں گا اینڈ وی آر گوڈ ٹو گو اوکی اوے دیکھو بھائی چڑی آگے بیٹری ہمارے بیس پہ اس کے لیے بھی ہیلپ ہے یہ تو یہ دیکھو گائز بوٹ سے اگر کوئی بندہ آتا ہے تو اسے یہاں سے آنا ہے انٹر کرنا ہے بیوٹیپل طریقے سے یہ دیکھ رہو سب کچھ بیس جو ہے پانی کے ابھی تو فیلال اوپر بنا ہوا ہے لیکن اس کے اندر میں نے ایسا سسٹم فٹ کیا ہے بھائی کہ یہ دیکھو ڈرمز اینڈ ڈرمز تو جیسے جیسے پانی کا لیول اوپر آئے گا ڈرم اینڈ یہ وڈ دونوں ہی فلوٹ کرتے پانی کے اوپر تو یہ پانی کے ساتھ ساتھ پورا کا پورا یہ میرا بیس جو ہے وہ پانی کے ساتھ ساتھ اوپر رائز کرتا چلا جائے گا اور فلوٹ کرتا جائے گا تو یہ کافی اپک چیز ہے بھائی اوکے اب کیونکل ایک بار ٹور کر لیتے ہیں بڑا اس سے پہلے میں ہیلی پیڈ لے گا جلدی سے پھر اس کے بعد ٹور کریں گے اس کا بٹ ادھر دیکھو وہ ہیلی کوپٹر نظر آرہا ہے وہ میں ہی لارہا تھا بھائی لینڈنگ کے چکر میں وہ دیکھو کیا ہو گیا کریش ہو گیا وہ آئیلینڈ پہ ہی چھوڑو ہم لوگ دوسرے ہیلی کوپٹر کا جگار کر لیں گے ابھی تو فلال ایک ہیلی پیڈ لے کر آتے ہیں کافی سونا سا لگ رہا ہے یہ بڑے ایسا کوئی بھی لوکل سا ہیلی پیڈ لے کر آتے ہیں لگاتے ہیں یہاں پر بٹ ییس ابھی بھی میرے کو یقین ہو رہا بھائی کیسے میں نے اتنا بیوڈیفل بیہدرین بیس بنا دیا تم لوگ اندر سے دیکھو بھائی پورا چونک جانے والے ہو کیا رہا بھائی یہ کیسے بن گیا بیوڈیفل لگ رہا اپنا بیس خیر شلو ہیلی پیڈ کا جو گال کرتے ہیں پلیٹو بیس آرہی یہ سوار ابھی تک یہاں ہی بھٹک رہا ہے ٹیم کو لے کر چلتے ہیں اندر سے آتے وقت اپنی جیپ بھی لے کر آ جائے گے بلکہ جیپ پہ ہی ہیلی پیڈ رکھ کے لے کر آ جاؤں گا یہ ٹھیک رہے گا ادھر سے شورٹ کٹ لے لیتے ہیں کافی اپک شورٹ کٹ بتاؤ بھائی شوروم آج دن بھی نہیں مان رہے دیکھو گاڑ یہ دل لے جا رہا رہا پولیس آج بھی نہیں مان رہے چور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں 2-3 گھنٹوں میں 2-3 گھنٹے تو بھید کے مطلب کچھ دیر میں سنامی آنے والی ہے بھائی کچھ دیر میں لاؤس سینٹ آس میں سنامی آنے والی ہے اور یہ لاؤس سینٹ آس کے لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں ہے بھائی مان جاؤ یار لاؤس سینٹ آس والو مان جاؤ خیر چھوڑو مجھے کیا میں تو اپنا فلوٹنگ بیس بنا لیا اب یہاں آپ اس ٹیمپو کو مجھے جلدی سے ایک ہیلی پیٹ کا جھگاڑ کرنا ہے یار پلیٹو بے میں میں آنس تک کبھی ہیلی پیٹ دیکھا نہیں کیونکہ ہیلی پیٹ مینلی بیلڈنگ وغیرہ پر لگاتے ہیں لوگ ہیلی پیٹ ملے گا کیا پتہ مل جائے دیکھتے ہیں ادھر ایک بہت بڑی چکن شاپ تو ہے ساتھ یہ ہے کہ زیادہ بڑھا ہے یہ کیا ہے میری جیپ اس کا وجن جھیل نہیں پا رہی ہے کافی سنبھال کے چلانا پڑے گا مجھے اپنی جیپ کو فرس پرسن ویو میں تو کچھ نظر ہی نہیں آرہا فیلال اپنے ہیلی پیٹ سے سارے سارے ٹریفک کو پش کرتے ہوئے میں کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ دیکھ رہو سارے ٹریفک ہٹا دیا بھائی راستے سے کام آن ٹکلی اوہ ٹھوک ویڈیا میں نے چلو جلدی سے بس اسے لے پہنچ ایک بار پانی کو پھینک دوں اپنے بیس کی طرف پہنچ جائے گا سیمپل ڈیزی ٹاسک کام آن لیٹس دو دس قوی لیٹس ہیر ونس اگین جیپ لے سائیڈ میں لگاتے ہیلی پیٹ نکالتے لگاتے اپنے فلوٹنگ پیس پہ جب تک اپنے ہیلی پیٹ لگا رہا 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 تب تک بارش تو ہو ہی شروعات کرتے چلو تو یہاں سے دیکھو بھائی اگر کوئی بندہ بوٹ سے آتا تو یہاں سکتا ہے پورا پورا پلیٹ فارم جہاں پر یہ کچھ ڈرم سائے ایک پلاسٹک والی چیئر ایک ویل چیئر میرے مل گئی میں سارا سامان تم پتا ہوتیل سے لائے ہوں سیکنڈ ہنڈ پر خرید تو یہ سب مل لیا مجھے وہی سے پھر اس کے الاغ یہ دیکھو میں نے دو جنریٹر لگا دی ہیں فیول کافی سارا ہے اپنے پاس بیرلز کے اندر تو وہ لگ جائے گا یہ دیکھو وڈ کا استعمال کر یہ ہم لوگ نے مطلب ہم لوگ نے کہ میں نے یہ پر جھوپڑی سی بنا دی ہے اس کے اندر بھی چلیں گے پہلے تم لوگ باہر کا چیک آٹ کر لوگ تو یہ سارا کھانے پینے کا سامان بہت ساری چیز ہیں میرے پاس یہ دیکھو ان case مال لوگ کچھ پرابلم ہو جاتی ہیں میرے اس فلوٹنگ پلیٹ ہو ٹھوٹنگ آن کچھ ٹھوٹنگ کوئی آس ٹھوٹنگ ٹھوٹنگ رہنے ٹھوٹنگ ہم ٹھوٹنگ 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 ٹی میرے م connot ڈھوٹنگ ٹھوٹنگ سب کچھ پانی کی ویسے کچھ زیادہ خاص ضرورت ہے نہیں سمودر کا پانی ہے ہی نہانے وغیرہ کے لیے پینے کے لیے تھوڑا بہت پانی ہے اپنے پاس فریج کے اندر سٹور کر رکھا ہے میں نے بیرلز وغیرہ کے بھی اندر پانی وغیرہ ہے اور یہ در کھانے پینے کا جگہ رہا ہے تو یہ تھا بھائی اندر کا ٹور پیورزارہ کیلی ہیلی پیٹ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہیلی پیٹ ہے ہیلی پیٹ پیسے کچھ خاص ہے نہیں یہ دیکھو بھائی سمودر کے اندر کتنا کچھ رہا ہے پانی کی لیئر کبھی کبھی موچی سے آتی ہے نا بھائی تو اس کے سنگ یہ سارا کچھ رہا کے یہی پہ ٹک جاتا ہے بتاؤ بھائی کتنا کچھ رہا ہے لو سینٹ آس کے پانی میں خیر یہ ہیلی پیٹ ہے لگا دیا بلگل پرفیکٹ لگ رہا ہے اور یہ اپنا فلوٹنگ بیس تو کئیسا لگا تم لوگ آفٹر آل ہمارا یہ فلوٹنگ بیس گئیس کمنٹ میں جا کر بتاؤ کمنٹ میں بتاؤ میرے ساتھ ہے کہ یہ چڑیا بھی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر ٹکی ہوئی ہے بھائی یہ بھی سیگل یہاں پر بیٹھے رہنے تو اوپر بھی چڑیا ہوڑ رہی ہے واہ بھائی صحیح ہے اور یہ تھوڑا سا وود بچ گیا تھا تو میں نے ادھر رکھ گیا ہے کچھ کری لیں گے اس کا استعمال کھانا بانانے میں کیونکہ سلینڈر تو اپنے پاس ہے نہیں تو وود پہ کھانا بنانا پڑے گا اللہ بھائی تو پھر سٹوف کا فائدہ کیا خیر یہ سب بعد میں سوچیں گا ابھی میرا یہ کافی بڑیا بیس ریڈی ہو چکا ہے فلوٹنگ بیس اور ابھی میں زیادہ ٹینشن نہیں لے رہا ہوں بھائی زیادہ ٹینشن لیں گے جب لاس چین ٹوس کے اندر پورے سنامی والے حالات ہو جائیں گے جلال ابھی تک سنامی والے حالات ہوئے نہیں ہونے تو چاہیے تھے صحیح ہے لکی لی ابھی تک نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کب ہو جائے خیر جو بھی ہو تم لوگوں کو آج کی ویڈیو بڑیا لگی ہو تو ویڈیو کو جا کر لائک کر دینا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر دینا بھائی میں بول ہی رہا تو سنامی والے حالات کب ہو جائیں کیا پتہ یہ دیکھو ہو بھی گئے بھائی کتنی اوچی اوچی لہریں اٹھ رہی ہیں بھائی سٹل میرا بیس ایک دم سیف ہے بھائی یہ دیکھو اتنی لہروں کا میرے فلوٹنگ بیس پہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا بھائی سیرسلی میں کتنی اوچی لہریں اٹھ رہی ہیں خیر جو بھی ہو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا قائز ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکسٹ والی ویڈیو میں اگر بچ گیا تو اس سنامی میں جو کی بچوں گا بھائی میں اتنا دگڑا بیس کس لیے بنایا ہے بچنے کے لیے تو اس سنامی سے باقی سنامی آ چکے بھائی انتظار تھا جس کا میرے کو تو ویسے نہیں تھا انتظار بھٹ سچل آ تو گئی ہے سنامی دیکھتے ہیں ہمارا بیس کتنا لمبا ٹھکتا ہے باقی مل دیں نیکسٹ ویڈیو میں اوہ پانی ہے یہاں تک آ رہا ہے کوئی بات نہیں فلوٹ کرے گا ہمارا فلوٹنگ بیس پانی یہاں تک آ رہا ہے فلوٹ کر اوکی فلوٹ کر رہا ہے کر رہا ہے بھائی کر رہا یس دیرے دیرے ہی کرے گا سلو سپیڈ بھی تو ہے اس کی چل بھائی رائز کر مل دا ہوں میں تم لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں گئیز گوٹ پاہ